اوام کو معمولی ریلیف مرات گئے ہنگامی جلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز زہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے اب کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی جلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز زہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے اب کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی جلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز زہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی انشلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز زہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی انشلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی انشلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی انشلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی جلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی جلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی انشلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی انشلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی چیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے انکم ٹیکز گوشفار جمع کرانے کی تاریخ میں چودہ دن کی توسی ایف بی آر حکام کے رات گئے ہنگامی جلاس کے بعد نوٹفیکیشن جاری ٹیکز ذہندگان اب چودہ اکتوبر تک گوشفار جمع کرا سکتے ہیں انتشار کی سیاست کے کوئی گنجائش نہیں معاشی خوشحالی اور ترقی کا سفر شروع کر دیا آرمی شیف نے آئیم ایف پروگرام دلانے میں اہم کردار ادا کیا وزیر آزم کی سماس سے خصوصی گفتگو کہا اب عام آدمی کے بجرے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی شہباز شریف کی لندن سے واپسی آج اسلام آباد پہنچیں گے اور شکارپور پولیس کا ایکشن مبینہ مقابلوں میں چار ڈاکوں کو چھکانے لگا دیا اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت موسیقی